عالمی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں کورونا سے صورتحال قابو سے باہر ہونے لگی ہے پانچ ہزار اکسو دس افراد ہلاک ہوئے ہیں اور دو لاکھ پندرہ ہزار دو سو پندرہ افراد عالمی وبا کا شکار ہو گئے ہیں ملک میں ضروری طبی سامان کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے امریکہ نے چین پر امواد چھپانے کا الزام بھی لگا دیا امریکہ میں کورونا کی وجہ سے صورتحال تباہ کن پانچ ہزار اکسو دس افراد ہلاک ہو گئے ہیں متاثرین کی تعداد چین سپین اٹھلی جیسے ممالک سے دوبنا ہو گئی ہے دو لاکھ پندرہ ہزار دو سو پندرہ افراد کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں نی جوک میں کورونا کے مریض چین سے بھی بڑھ گئے ہیں حکومت کے پاس ضروری طبی سازو سامان کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے روس کا ملٹری تیارہ امداد لے کر امریکہ پہنچ گیا امریکہ نے چین پر امواد چھپانے کا الزام لگا دیا ہے شکوگرس الہکان نے انٹریجنس ریپورٹس کی بنیاد پر کہا ہے کہ بیجنگ نے دنیا کو گمراہ کیا امواد بظاہر کم دکھائی جا رہی ہیں امریکی سیدر چھپ نے کہا ہے کہ چینی حکام بوہان میں امواد کم بتا رہے ہیں کیسے یقین کرنے کہ چین کی معلومات مصدقہ ہیں امریکی سیدر نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ آنے والے دن قوم کے لیے مشکل ہوں گے انہوں نے کہا ہے کہ دو ہفتے جن کا آغاز ہو چکا ہے خوفناک جا رہے ہیں نیورک گوونر پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ کورونا وائنس کا شکار ہونے والے بیس فیصد مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں